اُتھا کون ہے جڑا جہنم دا سب تو آخری دبقہ ہے اللہ فرمائے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي تَرَقِ الْأَسْفَلِ بِنَ الْنَارِ جہنم دا سب تو تلن دبقہ اُنہ وَسْتِهِ جڑے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو دلوں نہیں بلے شاید گالہ زیادہ کھل دی نہیں پیئے بس لن کوئی ڈر رہ گا حاضرین محترم جڑے آخری دبقے گئے پر اللہ وجہ کیا ہے فرمایا گناہ گارہ ہوتا ہے میں معاف کرنا ہے میں رشان ہے مگر میں محبوب دے گنتار کو معاف نہیں کرنا صلوح احسرہ قلیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفظ بیٹھے جاگ دے راستو چونکہ اجھ وقت ہی ٹائم مل گئے میرا دل نے تھوڑے جب قرآن مجید نلتوالے لڑکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاعنی جاہاں میری اطاعت کی تھی بے شکو اللہ بھی اطاعت کی تھی بتا اطاعت کس کو آدھے صرف گال منن دنا اطاعت نہیں دلو منن دنا اطاعت اطاعت تو انکر گال چکر ہنو بھی من نہیں بھی مجبوراں ہی بندہ کسی دی گال کو من ہوں بھئی کسی بندے دی گال مجبوراں بھی من نہیں جا سکی اطاعت نہیں اطاعت ہوئے کہ پہلے دل دو وال گال بنو سوڑے فرمایا من اطاعنی فقد اطا اللہ جائے میں کو دل لیتے ہیں میری من لیے وہ اللہ کو دل لیتے ہیں اللہ بھی من لیے جائے میری نہ فرمانے کی تھی وہ اللہ بھی نہ فرمانے کی تھی گال تبیل کل ٹھیک ہے سوڑے نہ فرما نہیں سوڑے دی ہر گال ٹھیک ہے اطاعت اطاعت کے آدھے اطاعت کو رسول مننا ہے تُسا خدا بڑھا پہ گئے بھئی انسا کو نہیں آکھا تک کہ تُسا رسول کو خدا لال ملائے بھئی اس بندے نے ساکو نہیں آکھا کہ تُسا رسول کو خدا نہ بلائے ساکو آتا ہے احتمال موجود ہے کتا ہی اصلا تے گناہ گار بندے ہیں خطا دے احتمال ساکو دے ہما وقت صرف احتمال ہی نہیں وقوعی ہے لیکن اوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دے اصلا تاکو مندے تو ساکو داب منوانا چاہتے ہیں حاضرین اکن پچھو تے کو کہنے سے کہ اللہ ہی کہ اس بندے دیس گانتے صحابہ اکرام تنوار کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائنے اکو مارنا نہیں کہ آگ سن کلمہ پڑھنے والے اکو مار گھتے والے فرمائنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قتل دی دازت لیتی روک لیتا ہے فرمائنے تنوار نکلی ہوئی بند ہوئی ایک بندہ اٹھے کے کانٹ کر کے لگا گیا ایک بندہ اپنی بیٹھے کھول کے بیٹھا ہے گویا ایک اپنی بیٹھے کھول کے بیٹھا ہے مستاق وضعی پہ دی دے ایک اپنی بیٹھے کھول کے بیٹھا ہے اور انہوں حضرت عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی آپ ہمیں نکلے بندہ پر نکل بیٹھا ہے آپ نے اتھے ہی روک گئے ایک اپنی بیٹھے دروازہ کھول آئی سونے نے انہوں کو روک آئی قتل کر رکھتو آپ دی 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 سونے بیٹھا ہے چونکہ سونے روک نہیں تھا ہے آپ نے فرمایا آدھے کو رسول اللہ کے معافی گھنا بے فرمایا آدھے کو رسول اللہ کے معافی گھنا بے حضور کے حضور بنوا بے اے زبان اللہ لی انواعی آئی ایوے صرح لانی تکے میں رسول اللہ کو مناور نہیں دلدہ اللہ نے آیت بے دی میں اس آیت کو پڑھن وست سارا با کے دو سبحان اللہ چونکہ اگلی آیت ہو آئی اللہ تعالی نے آیت بے دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهُ جَلَنْ اِنَا کو آکھا بنے کے آؤ تو ایک رسول اللہ کے معافی گھنا بے سبحان اللہ بے يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهُ تو ایک رسول اللہ کے معافی گھنا بے اللہ نے فرمایا رَعَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ فرمایا جَلَنَا کو آکھ سو او رسول اللہ کے معافی گھنا بے لَوْغَوْرُوْسَهُمْ اے اپنا سر ہلا دے در سر چھٹک دے در نفی سر حلے در یعنی یہ حدیثہ نہیں جلدے زبان نہیں حلے دے سر حلے در اللہ فرمایا لَوْغَوْرُوْسَهُمْ جَلَنَا کو آکھونا او رسول اللہ کے معافی گھنوانے ہو اے اپنا سر حلائے در زبان نال نہیں سر نال او جو سر حلائے اللہ فرمایا لَوْغَوْرُوْسَهُمْ وَرَعْئِتَهُمْ تو سہینا کو نیکس ہو یا سو دونہ یہ زند کروئے سے وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ چونکہ اے مُتَكْبِرِمْ مَغْرُورِمْ اِبْحُوتِیمْ باہ! 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 قربان! باہ! باہ! صدقے! باہ! باہ! اللہ 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 دارِ خلافت مَغْرُورِ مُسْتَكْبِرُونَ فرمایا آئیتا زد کروئے سے اے ناس ہے چونکہ مغرور تکبر کرنا حاضرین اے غرور عجیب بلا ہے اے ایک مرض اے کہوی کم زرف کو چم بیٹھ سکتے سوالے جب تو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ غروح ایک مرض ہے ایک کہیں بھی زم کا مزارف کو چم بیٹھ سکتے تجھے کو چم بیٹھ لائے وہ پیچھ مخلوق کو فٹے مرے میں بیٹھ رہا اللہ 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 یہ سجونہ وہم مستقبروں کچھ شاید میں مٹھی تقریب بیٹھے تھے سبحان اللہ 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 فرمائے زدیہن ہڈ درام ڈیٹھن سونے گلو مافی منگوامر دا کیجئے نیا دے وہم مستقبرون چونکہ مغرور حاضرین ہیک بندہ گئے تیسر حلال سیر جھٹکن والا ہیک سارے سیرے جمع دے اللہ تعالی نے فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالیو يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَّوْ رُؤُسَهُمْ وَرَعَيْتَهُمْ يَسُلْتُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ حِقْوَسْتِ اللَّهِ فرمیدہ تیرشادی ہودہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالیو يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولَ اللَّهِ لَوَّعْ رَاسَهُمْ وَرَعَيْتَهُمْ يَسُدُوْ وَهُوَ مُسْتَكْبِرُونَ سیرہ واحد تا ہودہ اللہ نے واحد نہیں سارے سیرے جمع دے بیان کی تا اللہ حِق بندے سرحلائے حِق نے انکار کی دے تصریح جمع دے کیوں فرمایا حِق بے بختہ انکار کے رہنا بیٹھائی میں کہہ ہی بے بختے دے پچھوں گی چیڑا بھی محمد مصطفیٰ دے دردتے آمڑتے معافی منگر تو انکاری ہوئے ازنا ہر اس وقت بخت کو اخرج آدے نہ ہنہ کو پہلے بخشت ملی ہے نہ حرم نارا تکبیر نارا رسان نارا قلاف نارا حیمری علماء حق اہل سنت سواؤن علیہ مستغفرد لهم عملم تستغفر لهم فلی اغفر اللہ لهم فإن اللہ لا يهد القوم الفاسقین اللہ بے عدبا کو ہدایت نہیں دیتا توبہ درمازہ کاملی کرے گا ماری چوبت سدکی بھئی توبہ دروازہ بند نہیں کرنا مگر انا بے بخت کو ہدایت نہیں دیتا توفیق نہیں بھی دیتا مگر در کو کھلا رکھنا ہے اللہ تعالی تک شیطان واسطی توبہ دروازہ بند نہیں کیا بھئی شیطان کو لانتی کرنا مگر شیطان واسطے بھی اللہ نے توبہ دروازہ بند نہیں کیا چونکہ وہ مالک آدھے لے وہ شیطان واسطے بھی رحمت دبوہ کھولا بہنکہ اللہ اندھے واسطے بھی پند نہیں بھی کیا والدل توبہ دروازہ کھلا ہے آنا کیوں نے اللہ فرمایا اسلام ہوا کھول کے رکھا وہ آپ توبہ کریمنا نے علماء دن وجہے جی میں نیک کو نیکی دی جاسے ایویں گناہگار کو گناہ بھئی مزدور حضرات بیٹھے ہو کسان بیٹھے ہو حلال کمانڈ والے محنت کرنے والے جی میں تو کو حلال دی جاسے محنت کرنے والے